موسیقی 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 تاکہ آپ لوگ جو محوالہ پڑھتا ہوں آپ لوگ نکال کے دیکھتے رہیں اور بے سے کہتا ہوں کہ وہ آگے آجے ہیں محوالہ جاتے لکھنے میں پڑھنے میں ہماری مدد کریں اور ہم دعا کریں سارے سار جھک جائیں ہالیلویہ اے خدا مند خدا خدا کے پاک بھرے تیرا شکریہ بجالاتا ہوں آج کی عبادت کے لیے اے خدا مند خدا تیرا زبردست مسا عبادت میں جنبش کرے اے خدا مند میرے ساتھ ہو اور میری جماعت کے ساتھ ہو شروع سے لے کے آخر تک تمہارا حادی اور رہبر اور رین ماہ ہو آمین آمین اگر آپ کلام مقدس جمہتی چوبیس باہ میں نے پڑھا ہے اور پہلی دو آیات کا میں نے حیکل کے ٹوٹنے کے والے سے ایک لقص مضمون آپ لوگ ساتھ پیش کیا تھا اگر آپ لوگ کو آیات دیتی ہے ساتھ دیتی ہے تو یہ حیکل کے ٹوٹنے کا میں نے ذکر کیا تھا کس کی وجہ سے ٹوٹا اور کیا ہوا یہ سارا کچھ میں بتا چکا میں اس میں طرف نہیں جانا جاتا اور اس کے بعد تیسری آیت سے لے کے تیرہ آیت تک ایک لگ سائنز ہیں اور پھر چودہ سے لے کے کتیس آیت تک چار لگ سائن ہیں اور اگر آپ کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس میں جو والا جات والا میں نے پڑھا ہے کہ مسیح یسو کی آمد سانی اور کیا اور کلیسیا کا اٹھایا جانا کیا یہ ایک ہی ایونٹس ہے یا لگ لگ دو ہیں یہ ایک سوال ہے جس کے اوپر بڑی لے دے ہوتی ہے ہر خادم جو ایک دوسرے سے مختلف بولتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں پری ریکٹ ٹریبولیشن جو ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کچھ میٹ کے بارے میں سوچتے ہیں کچھ پوسٹ ٹریبولیشن کے حوالے سے سوچتے ہیں تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعہ ہی یہ ایک ہی ایونٹس ہے یا ایک ایونٹس کے دو حصے ہیں یہ آج یہ بہت مشکل مضمون ہے لیکن ناممکن نہیں مشکل ضرور ہے آپ دعا کریں اے پاک رو تو میری مد تو ہمیں کلام سخا میں سیکھنے کے لیے آئی ہوں میں تیرے گھر میں اور کسی بات کے لیے نہیں آئی میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ یہ مکاشفہ تم اور زندگی میں زہر نہ تو میں عالم ہوں کہ عالمانہ باتیں کروں نہ میں حکیم ہوں کہ حکمت کی باتیں کروں میں خدا کی بادشاہت میں ایک چھوٹا سا ادنا سا خادم ہوں اور اپنی کم مائیگی کی یہ سیئے سے اگر کوئی بات مجھ سے ایسی ہو جائے تو مید ہے کہ آپ بڑے دل سے اس کو معاف کریں گے میں جتنے بہین بھائی آ چکے ہیں اس وقت جماعت میں چرچ میں موجود ہیں اور جو بہین بھائی اس وقت فیس بک پہ مجھے سن رہے ہیں یہ دونوں جماعتیں میرے لیے قابل قدر ہیں اور خدا مند خدا آج میرے اور آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کو ہے ایک لمحے کے لیے اپنے سر جھکا دیں اور دس پریئر از یور پرسنل پریئر آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں کہے پاک روح میری مدد کر اور مجھے میرے ذہن کو کھول دے تاکہ میں ترے کلام کو سمجھ سکتا اے خدا مند میرا ایمان ہے تُنہیں ایک ایک جان کو ایک ایک روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اے خدا مند تُو میرے ذہن کو کھول تاکہ میں بڑی ترتیب کے ساتھ ترے کلام کو بیان کر سکوں یہ سب کچھ تیرے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین کہ آپ سب تیار ہیں کلام کو سیکھنے کے لیے حالیلوی پریسیز خدا کا کیا رہا مسہ ہمارے درمیان ٹھہرا ہوا ہے یقین جانے جب میں یہاں کھڑا ہوں تو میری باڈی میں کچھ ہو رہا ہے حالیلوی آج میں نے پوسٹ ڈالی اور میرا خیال جو میرے ساتھ ایڈڈ ہیں ان سب کو میسج ملا ہے لیکن مجھے نہیں پتا میں نے کہا تھا کہ پوری پوسٹ کو ضرور پڑھنا کتنے ہیں جنہوں نے پوری پوسٹ کو پڑھا تھا ایک دو تین تین لوگوں نے پوری پوسٹ کو پڑھا تو اکثر میں کہا تھا بڑے وسوس کی بات ہیں جبکہ سب لوگوں کے پاس پوسٹ جاتی ہے تو سب لوگوں کو پوسٹ کو پڑھنا چاہیے تو اس میں میجر میں نے دو پائنٹ بتایا تھے کیا دو پائنٹ تھے نائن مائنر سائنس آف جیزس کرائیس بیفور جیزس کرائیس کمیں مسیح یسو کی آمدے ثانی سے پہلے نائن مائنر سائنس وہ کیا ہے پھر دوسرا میں نے سوال کیا تھا کہ مسیح یسو کی آمد سے پہلے چار میجر سائنس کون سے تو آج میں اور آپ مل کے سیکھیں گے اور یہ بھی بات آج ہم فیصلہ کریں گے ہو سکتا ہے کہ میں دوسرے خادموں کے ساتھ متفق یا کلام ان کے ساتھ میرا نار ٹھیڑے اس سے مختلف ہو جیسے ہر خادم کا کلام جو انہوں نے بیان کیا ہے ریکچر کے حوالے سے وہ مختلف ہے کوئی کسی خادم کا خیال کچھ ہے اور دوسرے کا کچھ اور ہے اور میں بھی اپنی سوچ کو اور ہر ایک کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ بائبل سے ہی ثابت کرتے ہیں اور بائبل ہی سے ہر آدمی بات کرتا ہے اور میں بھی کلام مقدس ہی میں سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو پہلا آمد سانی کے حوالے سے بہن آستر نے حوالہ ایک بڑا تھا وہ والا کون سا تھا متی پچیس باب اور اس میں کتنی کماریوں کا ذکر تھا اور ہم نے کبھی اس انگل سے نہیں سوچا یہ میسج جو ہے اس بات کو بیان کرتا ہے مسیح کی ریپچر کو بیان کرتا ہے ہالیلویہ 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 اور واقعہ کیا ہے ایک ہی ہے سب میرے ساتھ ہونا میرے ساتھ رہنا اپنی سیٹ پیلٹیں باندھ لو ہماری جو ہے اس وقت ہمارا جہاز بڑی بلندیوں پر روحانی طور پر اڑنے والا ہے ہالیلویہ پریز گارڈ جیزس تینکیو جیزس یو آر مائی پاور یو آر مائی سٹینٹ بولیں تینکیو جیزس یو آر مائی پاور اپنے ہاتھ کو اٹھائیں تینکیو جیزس یو آر مائی پاور تینکیو جیزس یو آر مائی سٹینٹ ہالیلویہ اور اگر آپ دو سے تیرہویں عید کو دیکھیں تو مسیح یسو کے نائن سمٹم پائے جاتے ہیں عامد سانی کے والے سے مائنر سائن یہ میں نے پورا میسج آپ لوگوں کو دیا تھا اور پہلے نائن میسج پہ میں سنا چکا ہوں لیکن آج میں صرف ان کو دھرانا چاہتا ہوں اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ فیس بک پہ جائیں یوٹیوب پہ جائیں اور میرا یہ میسج سنیں اس سے پہلے میں نے پہلی دو یاد پہ لگ میسج دیا تھا پھر جو ہے ایک سے تیرہ تک لگ دیا تھا اور اس کے بعد یہ ٹریبلیشن کے والے سے لگ دیا تھا جو کہ تئیس اگست کو میں نے میسج دیا تھا تو اب آپ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسو نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو کس ورس سے آغاز کیا گاسپل آو میتھیو چیپٹر فور ورس نمبر سیونٹین کیا لکھا وہاں پر پس توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہ نزدیک آگئی ہے مسیح یسو نے کب کہا تھا مسیح یسو کی منادی کا آغاز ہی حصے ہوگا توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہ نزدیک آگئی ہے کب مسیح یسو نے یہ کہا تھا میرے ساتھ رہے اور بولے میں گرا قبرستان میں کلام نہیں سنا رہا میں ایکٹیب ہو جائیں منڈیٹ جیزس سیڈ کب کہا تھا یہ ورس کب خدا ان کے موں سے نکلی آن سے دو زار سال پہلے اپنی حیات میں جب خدا ان یسو مسیح نے تیس سال کے بعد اپنی خدمت کا آغاز کیا تو تیس سال کے بعد ساڑھے تین سال جو وقفہ تھا اس میں خدا ان یسو مسیح نے کہا تھا تو اب تیس سال میں مسیح یسو نے یہ ایک الفاظ کہے میرے ساتھ ہونا آپ لوگوں کہ توبہ کرو کیونکہ اسمان کی بادشاہی تو اب دو زار سال سے زیادہ گزر گئے ہیں تو اب کیا خیال آپ لوگوں کا اب تو بالکل تھوڑا سا رہا گیا ہے بارہ بجنے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تو یہ پہلا پائنٹ ہم نے سکھا متی پچیس باب میں کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے اور پانچ ان میں شامل ہو گئیں یہ بلیور لوگ ہیں جو اسمان پر ٹھائے جائیں گے اور پانچ وہ تھی جو دنیا میں رہ گئیں انہوں نے پرواہ نہ کی وہ بھی دلعہ کے جشن کے لیے آئیں تھی وہ بھی اس کی بادشاہت میں شریک ہونے کے لیے آئیں تھی آج کتنے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تیار ہیں یہ بھی تو دعویٰ کرتی تھیں لیکن جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میرے نزدیک یہ بات جو ہے جو پہلا حصہ ہے پانچ حشیار کمواریوں کے لیے جو کہ اونگنے لگی تھی لیکن جب آواز آئی کانوں میں تو وہ اٹھ گئیں اور جلدی جدی اپنی مشلے جلائیں اور دلعہ کے جشن میں شریک ہو گئیں زیافت میں شریک ہو گئیں تو یہ تو جلالی وقت ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کی یا ریپچر میں اسمان پرٹھائے جائیں یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم یسو کے ساتھ ابھی ہم نے گیت گیا بادلوں کے اوپر جو ہوا میں استقبال کریں گے تو یہ مبارک حالی ہے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے جامعی یسو کے لہو میں دھوئے حالیلوی ہے تو ہم اس کی بادشاہت میں جانے کے لیے تیار ہیں لیکن افسوس ان پانچ سست کمواریوں جنہوں نے جان بوجھ کر انتخاب کیا خدا کی بادشاہت میں نہ جانے کا آپ کہیں گے بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے جی ہاں آج کتنے لوگوں کے پاس علم ہے ہر آدمی کے پاس بائبل ہے کوئی ڈبل ہم ہے کوئی ٹرپل ہم ہے کتنی کتی ایجوکیشن ہے لیکن کلام کی ایجوکیشن نہیں ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سیمنری جانا ضروری ہے لیکن سیمنری سے پہلے یہ ضروری نہیں ہے کہ سیمنری کے ساتھ ساتھ جو ہے امور ہے تو وہ ان پڑے لکھے لوگوں سے زیادہ اکل مند ہیں اور وہ زیادہ خدا کا کام کر سکتے ہیں اگر آپ پہلا کرنٹیوں اور اس کی پہلی پہلا باپ یہ پڑھنا نہیں آپ لکھ لیں پہلا کرنٹیوں پہلا باپ اور اس کی جئے پہلی ایسے لے کے چھبیس سہت تک تو آپ نوٹ کر لیں کہ یہاں پر خدا مند خدا نے ایسے لوگوں کو بتایا کہ جو اپنا وجود رکھتے ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو عالم ہیں تو کہتا ہے میں نے نکموں کو چن لیا تاکہ وجودوں کو جو ہے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو کہ نکمیں جو ہیں وجودوں کو کیا کریں شرمندہ کریں اگر ایک آدمی جتنا ایڈوکیٹڈ نہیں ہے وہ زاروں کے مجمع میں کلام سناتا ہے اور روحیں آہیں بار بار کر روتی آنسو بہتیں ہاریلویہ کیا آپ ایسا مسا چاہتی ہیں میرے اندر سے ہو کر بہے کہ لوگ آئیں سسکیاں بھر بھر کر رونے لگیں ہاریلویہ ایک دفعہ ہینری آرلی ہی واس پریچنگ ان چرچ آف یو ایس اے وہ یو ایس اے کے چرچ میں ہینری آرلی پریچ کر رہا تھا جب وہ پریچ کر رہا تھا تو اس نے یہ الفاظ بولے جو ہسٹری کا حصہ بن گئے اس نے اینڈ میں کہا کہ خدا ایک ایسی روح کا منتظر ہے جو اپنی بیوی سے نہ اپنے بچوں سے نہ اپنے خاندان سے نہ پیسے سے نہ دولت سے نہ اور کار سے نہ بنگلے سے نہ کوٹی سے جو بھی آپ سمجھ لیں اور خدا ایک ایسی ایسی روح کا انتظار کر رہا ہے کہ ایسی زنگی کا انتظار کر رہا ہے کہ ایسی بیٹی کا انتظار کر رہا ہے کہ ایسے بیٹے کا انتظار کر رہا ہے جو خدا سے بڑھ کر کسی سے محبت نہ کریں ہالیلوی اس نے کہا میں خدا کے فضل سے اہتا آدمی بن پورے مجمع میں اس نے کھڑے ہو کے کہا اور خدا کے مسئلہ اس کو جھکڑ دی ینگ بلکل ینگ بلڈ تو اس نے اپنی جوانی میں اس نے اپنی زندگی خدا مند کو دی میں ہمی جب بیس بائیس سال کا تھا اس وقت سے میں خدا کا پریچر ہوں اور بڑے بڑی کنمنشنوں میں اور بڑے بڑے پروگراموں میں لوگ کہتے ہیں ینگ پریچر کے نام سے میں مشہور ہوا اور بڑے بڑے کراچی کے جتنے خادم ان کے ساتھ میں نے پریچھ کیا ہے تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میری کوئی زیادہ اجوکیشن نہیں ہے میں نے کئی بار آپ لوگوں سے کہا ہے لیکن کیا ہے کہ میں آنسو بہاتا رہتا ہوں میرے گھرانے کو پتہ ہے کہ میں جب دعا کرتا ہوں بہت ساری کتابیں کھولی ہوتی ہیں اور سٹڈی کرتا ہوں تو پھر میں آپ لوگ کے پاس بائبل کا مطالعہ کرتا ہوں اب پہلی ایسے تیرہ اے تک کا میسیج جو ہے یہ نائن پوائنٹ ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ملیں گے گاسپل آہ میتیو چیپٹر نمبر ٹونٹی فور ون ٹو تھرٹین نمبر ون دنیا میں جنگیں ہوں گی پہلا پوائنٹ ہے جنگیں ہوں گی میں اب اس کی طرف نہیں جا رہا یہ میں نے بڑی تفصیل سے کلام سنایا آپ لوگوں کو نمبر دو کہت ہوگا نمبر تین بنچال آئیں گے نمبر چار ازار سانی ہوگی اب زار سانی کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں ایک جنرلائزڈ ٹریبولیشن ہے اور ایک سپیسفک ہے خاص موقع پر جو ہوگی مسیح سے لے کے آج تک جو ہے جنرل جو ہے پرسیکوشن میں سے ہم گزرے ہیں اور اس میں ہر ایماندار ستایا زمایا جارہا ہے کتنے لوگوں کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا ہے لیکن یہ گریٹ ٹریبولیشن نہیں ہے یہ سپیسفک ٹریبولیشن نہیں ہے اور جنرلائز ٹریبولیشن میں مسیح یسو کے زبانے سے یہ شروع ہو گئی اور آج تک جاری اور ساری ہے ہم ان دونوں کو مکس نہ گئی اور میں نے ازار سانی کے حوالے سے بتایا نمبر پانچ محبت کیا ہوگی تھنڈی پڑ جائے گی بے دینی کے بڑھ جانے سے محبت تھنڈی پڑ جائے گی آج مجھے بولنے کی اجازت دیں کہ آج ہم اپنے بچوں کے لئے دن رات محنت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس خیال سے کہ بڑے ہو کر یہ ماری عزت کریں گے یا خدمت کریں گے یا نہ کریں گے چونہ صحیح ہے نا ہم اس لگن سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر مارا خیال رکھیں گے ہم نے اس وقت ان کو سنبھالا جب جی اپنے جسم سے مکھیاں بھی نہیں اڑا سکتے تھے اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ آخری وقت میں اولاد کیا ہوگی نافرمان ہوگی تو ایک وقت آئے گا کہ یہ ماں باپ کو بھول جائیں گے بہت جدات دور کی دادہ دادی کا نام بھی شاید کسی کو یاد رہے یا نہ رہے تو ہم ننگے آئے ہیں اور ننگے ہی ہم نے چلے جانا ہے تو لہٰذا ہم اپنے بچوں کا خیال ایک ہاتھ تک رکھیں ماں باپ ہونے کے ناتے سے لیکن اول درجہ کس کو دینا ہے حالیلویہ یہ نہیں بلکہ ہر چیز میں اپنے وقت میں اپنی دولت میں اپنے ٹائم میں سب سے اول درجہ خدا کو دینا ہے کیونکہ بچے ماں باپ کے جائدہ جانے کے بعد لڑھل کے مرتے ہیں یہ میرا حصہ تھا یہ میرا حصہ تھا اور اب لکھا کہ یہ یہ ایریا جس میں سے ہم گزر رہے ہیں بلکہ شروع سے ہی ایسا چلا رہا ہے کہ محبت بے دینی کے بڑھ جانے سے محبت تھنڈی پڑ جائے آج خاندان خاندان میں ہم جھانگ لے کہ ہم ایک دوسری سے چلتے ہیں یا نہیں چلتے تو اگر نہیں چلتے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں خامی کمزوری تربیت میں رہ گئی ہے اور بات میں یہ بھی حصہ ہے کہ اس کا باہر کی جو معاشرتی دور ہے ہمارا معاشرہ ہے اور جو جن لوگوں میں ہمارے بچے اٹھتے بیٹھتے ہیں اس محول کا بھی بڑا اثر بچوں پہ ہوتا ہے لیکن ہمیں خیال رکھنا ہے لکھنے کی ضرورت ہے اور عبید نے بھی بہت اچھا میسیج پہلی دفعہ دیا تھا اس سے پہلے اور کافی لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا تو ابھی میں نے پانچوں پائنٹ بتایا تھا محبت تھنڈی پڑ جائے گی نمبر چھے دانش افزون ہوگی نالج شل بی انکریز یہ سارے پائنٹ میں نے پہلی تیرہ یاد میں بتا رہا ہوں آپ گھر جا کے مطالعہ کریں اور ان کو انٹر لائن کریں اور سمجھیں اور پھر ساتمہ پائنٹ ہے فالس پرافٹ فالس پر جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے یہ جو ٹپل سکس ہے نا یہ بھی جھوٹا نبی ہوگا ڈکٹیٹر بھی جس کا ہم تھوڑا سا میں ٹچ کروں گا پہلے میں آپ لوگ بتایا تئیس اگست کا میرا میسیل سنے سارا اس میں میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے جو مجھے فیس بک کے بھی سن رہے ہیں وہ بھی گوھر سے سنیں اور اس کلام سے پورا پورا فیدہ اٹھائیں جھوٹے نبی آئیں گے سائنر سائنس بیفور کمنگ آف جیزس سیکنڈ کمنگ آف مسیح یسو کی دوسری آمد سے یہ پہلے نو سائن پورے ہو رہے ہیں تو اس سے پتہ جلتا ہے کہ مسیح یسو بہت ہی قریب ہیں اب میں آپ لوگ کی توجہ کھینجنا چاہتا ہوں میں اس لیے کلام کو زیادہ لینے پڑھا لیکن جو مجبوری ہے جو زیادہ ضروری ہے وہ میں بولوں گا پڑھنے کے لیے اور جو بین بھائی والاجہ ڈال سکتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنا موبائل ساتھ لے کے آیا کرے ہیلپ کیا کرے والاجہ ڈالنے میں کیونکہ جو بعد میں لوگ آتے ہیں ان کو بھی فیدہ ہوتا ہے والاجہ ڈالنے میں آج ہر ایک کے پاس ٹرچ موبائل ہے تو ہم لاتے نہیں ہیں ساتھ لے کے آئیں تاکہ ہم ساتھ ساتھ والاجہ ڈالتے بھی جائیں اور پڑھتے بھی جائیں اور اب میں آپ لوگ کے ساتھ چار میجر جو سائن ہیں ان کا ذکر کرنے کو جا رہا ہوں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے متی چودہ باپ چوبیس باپ اس کی چودمی آیت پڑھیں پیس گاسپل آو میتیو چیپٹر ٹومنٹی فور ورس نمبر پورٹین متی چوبیس باپ چودہ آیت اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لئے گواہی ہو تب خاتمہ ہوگا تینکیو تو اب یہ پہلا پوائنٹ یہ میجر سائن ہے کیا ہے کہ خدا منی یسو مسیح کی کلام کی منادی انجیل کی منادی کیا ہوگی پوری دنیا میں تمام نیشنز میں ہوگی یاد رکھے کہ مسیح یسو کی دولن کیا ہوگی تمام قوموں سے چنی کیا میں اور آپ دولن بن گئے ہیں جس کو وہ لینے آ رہا ہے ہم نے اس کو تال نہیں دینا سیریس لے تو اب دنیا کے کونے کونے تک خدا کا کلام پہنچے گا میں نے یہ ایک تو بائبل کہہ رہی ہے اب میں بائبل سے پروف دینا چاہتا ہوں کہ یسو مسیح جب آئے گا تو اس کا اپنے فرشتوں کو کیا کہے گا کہ ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک جاؤ اس کا مطلب ہے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک لوگوں نے کیا سن لیا ہے کلام سن لیا کینٹیو کلیپ فر جیزس حالیلوی اللہ برزی اللہ برزی اللہ برزی اللہ برزی حالیلوی پریز گار جاہو برے کی حالیلوی یہ کلام آپ لوگوں کسی بھی ڈکشنری سے یا ہینڈرو ایمیتھی یا کمنٹری سے نہیں ملے گے یا کسی بھی بڑے خادم یہ سارے کلام جہاں گھٹنوں کے بال ہو کے ملتے ہیں آنسوں سے ملتے ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو کلام کی منادی کیا ہوگی پوری دنیا میں ہوگی آج سے دوزار سال پہلے دنیا کی عبادی دو کروڑ پچھتر لاکھ تھی کتنی تھی دو کروڑ پچھتر لاکھ تھی اتنے سالوں میں اتنے سالوں میں اتنے سالوں میں اسوی تک دنیا کی عبادی ایک عرب تک پہنچ اور ان سالوں کے اندر آج عبادی کہا تک پہنچ گی ہے اتنی دنیا کی عبادی بڑھ چکی ہے تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کلام کو اپنے ذہن میں رکھیں جوشوہ پروڈیکٹ کے مطابق ان کے اندازے کے مطابق تین عرب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک خدا کا کلام نہیں اور یہ اگر پرسنٹیج نکالیں اس کی تو 37.5 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک کبھی کلام نہیں اور خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچے تین بلین تک ایک اور خیال یہاں پروڈیکٹ ہے ڈبل ٹریپل ٹی 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 یہ بھی بتاتا چلا ہے جاؤ کہ یہ ابریویشن سٹینڈ فر تیچر ٹاکنگ ٹائم یعنی جو لوگ کلام سناتے ہیں ٹی ٹی کے مطابق ابزرویشن کے مطابق دو لاکھ سکسٹین ٹو لاکھ سکسٹین تھوزن اینڈ تھری ہنڈڈ دو لاکھ سولہ ہزار تین سو آدمیوں کے پاس صرف ایک مشینری جاتا ہے کتنے دو لوگ میں نے بتایا آپ لوگوں کو ہاں دو لاکھ سولہ ہزار تین سو لوگوں کے پاس کتنے مشینری جاتے ہیں صرف ایک مشینری تو اب سی یسو نے آنے والے وقت کے بارے میں اسی لئے کہا تھا گاسپل آف میتھیو ڈال دے گاسپل آف میتھیو چپٹر نائن ورس ثرٹی فائیو بیت نکال لیا ہے تو پڑھ دے فصل کے مالک سے کیا کرو دعا کرو کیونکہ فصل پک کرتے باہ برواد ہو رہی ہے تو اس لئے مزدوروں کی ہمیں ضرورت ہے گاسپل آف میتھیو چپٹر نائن ورس ثرٹی فائیو اور یسو سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانت جن کا چرواہہ نہ ہو ہاں کیا ہے وہ ان بھیڑوں کی مانتیں جن کا چرواہہ نہ ہو تو یہ تو وہ ہیں جن کا چرواہہ نہیں جن کے چرواہے ہیں بھی وہ بھیڑے بھی ایسی ہیں کیا میں نے صحیح کہ آج چرواہوں کو پروائی نہیں ہے ہر ایک اپنی کرسی کے پیچھے لگا ہوا ہے آپ زیادہ سمجھتے میں صرف نہیں جانا چاہتا تو اب خدا مدی مسیح نے یہ کہا کہ مزدور آج جو ہم نے کلام سنڈے خدا کی منادی کلام کی منادی دنیا کے کونے کونے تک ہوگی تب مسیح کا آنا ہوگا اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پریچر ہیں کلام سنانے والے ہیں اور جب لوگوں جنہوں نے کلام نہیں سنا ان کو ایک پلڑے میں رکھیں اور کلام سنانے والوں کو دوسرے پلڑے میں رکھیں تو آبادی دن بڑھ رہی ہے لیکن مزدور نہیں بڑھ رہے اب کھڑے ہو کر چند لفاظ بولنا غیر مسیح کو دے دے وہ بول لے گا آج ضرورت اس بات کی ہے برانی پانچ میں بارے لکھا کہ موقع کے لحاظ سے تو تمہیں اصطاد ہونا چاہی ہے لیکن ابھی تک تمہیں دودھ پینے کی حاجت ہے ابھی تک چوسنی کی عادت ہے اگر آپ مجھے معاف کریں تو یعنی خدا چاہتا ہے کہ بائبل کے جو ٹھوس سوال ہیں جو مشکل باتیں ہیں آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ سوال مجھے بھیجا کریں لیکن آپ لوگ نہیں بھیجتے تو بھیجے گا وہ جو پڑھتا ہے جن بائبل پڑھتے ہیں انڈر لائن کرتے ہے کہ یہ کوئیسٹن سمجھ میں نہیں آیا تو چلے کسی خادم سے پوچھیں تو میں مطابق کلام سنانے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں تو خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے حصے کی شما جلائیں کاش کہ ہم اس دن یہ لفاظ سنیں او میرے باپ کے مبارک الٹے ہاتھ نہیں بلکہ سیدھے ہاتھ حالیلویہ پریز کارڈ جاہو بریک تو میں نے ایک نکتہ اس میں بیان کیا کہ ہم رول قدس سے بھر جائیں جب ہم پلیٹ فارم پہ جائیں تو مسہ ہمارے اندر سے ٹریبل کریں کلام سنانے والوں کے موں سے تینی نائنٹنگ ہو کہ ایک ایک لفظ رول قدس سے تایا ہوا ہو ایسے ہی ہو جیسے پتر سنون قدس سے بھر گیا ایمال دو باپ اس کی ٹھتی سیاد ہے جب کلام کر رہا تھے لوگوں کے دلوں پہ لوگ چلا آٹ انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہم کیا کریں تو آپ سارا سمجھتے ہیں تو تو بات بے مجھ سے پوچھ لینا کوشش کروں کا ٹائم ہوا میرے پاس تو میرا خیال اتنی باتیں کافی ہیں اور یہ خدمت میں کیا کروں مجھے پاکرو پھر کہتا کہ یہ بات بتا دے تو یہ خدمت کا کام دو گواہوں نے نہیں کرنا اور نہ ہی یہ فرشتوں نے آکے کام کرنا کیا اگر نہیں تو دینیل کتاب میں تولا گیا بھارے کام ہم نے کتنی روحیں خدا من چاہتا کہ ہمارا گروپ قدر روانی طور پر مالی طور پر مضبوط ہو جیسے پہلے ہم پروگرام کیا کرتے تھے سیمینارز ہوں ہمارے کروس سیڈز ہوں جیسے ہم پہلے کیا کرتے تو ہم اپنی جو مالی طور پر شروع میں بات کر رہا تھا اگر ہم اس خدمت میں مجھے سن رہے ہیں تو وہ بھی اپنی اس خدمت میں مالی طور پر حصہ ڈال سکتے ہیں جتنی ہماری کوشش ہم کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کا تامن کا بھی شکریہ ادا کرتا جو کونے تک پہنچی تب مسیح آنا ہوگا مسیح اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک خدا کا کلام نہ پنچا آجائے مجھے اشارہ کر دیں نا کہ چار پوائنٹ پوری نہیں ہوں گے تو دو ہی ہم ختم کر دیں جب تائین زیادہ ہو تو اب کتنے ہیں جو یسو مسیح کو جلد زمین پہ لانا چاہتے کہ ہماری حیات میں یسو زمین پہ آجائے کتنے ہے جو چاہتے ہیں کہ آپ دعا کرتے کہ میری حیات و میری زندگی میں یسو آجائے کتنی اچھی بات تو اب بات یہ ہے ہماری خواہش تو ہے کہ ہماری حیات یہ ہو سکتا ہے یہ ناممکن نہیں ہے اگر جتنی جلدی کلام دنیا کے کونے تک جائے گا تو جلدی بات شاہ آج جائے گی تو ہم بیچین ہو جائیں بوکڑ اطال کر دیں روزہ رکھیں کمرہ بند کر دیں آنسوہ سے بھگوئیں عزائیہ ٹونٹی ٹونٹی سکس جسائیہ بیس باب اس کی چھبیس آئے میرے لوگوں خلوت خانوں میں چلے جاؤ اور باہر سے دروازہ بند کر دو آج خدا من چاہتا کہ خلوت خانے میں چلے جائیں آپ نے بچوں سے کہے میرا دروازہ ناک نہ کریں مجھے کوئی خانہ نہ دے میں آج خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتی ہوں اور آپ کمرے سے باہر نکلیں تو آپ کا چہرہ ایسے ہی چمکراہ ہو جیسے مساء کا چکراہ کہ آج یہ ناممکن ہے میں سوال کو گمہا کے کیا ہے میں اپنی گوائیاں نہیں دینا چاہتا مجھے بیش مار جب میں سناتا ہوں تو لوگوں کے راول پنی یا باہر گیا تو ایسی گوائیاں ملی جو میں کلام سنا رہا ہوں یہ سارے تجربات میں خدا نے مجھے گزار رہا ہے تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں تو ہماری یہ خواہش ہے کہ یسو جلد زمین پر آئے تو پھر ہم نے آج فیصلہ کر کے یہاں سے جانا ہے اب یہ نہ سوچئے کہ میری ایڈیوکیشن نہیں ہے میں تو اب سکول میں پڑھتی ہوں یا سکول کالج میں ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتی ایک کالج کی بچی نے ایک بڑے خادم کو بدلا تھا بتا سکتے ہیں وہ کون تھا ڈاکٹر ینگ چو پال کالج کی ایک لڑکی تھی اور وہ بدھ بکشو سے دعا کر تھا اور انہوں اس کو بتایا گیا کہ آپ کے پاس چھ مینے زندگی ہے لیکن بدھ بکشو نے کوئی جواب نہیں دنیا کے معبود نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں لیکن ہمارا خدا دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا کیا آپ یسو کے لئے تعلیہ مجھا سکتے ہیں ہالیلوی پریز جیسس ہالیلوی پریز جیسس ہالیلوی 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 پریز جیسس کدا کا گہرا مسہ ہماری بادم لمح بلما بڑھتا چلا جا رہا ہے ہالیلوی کیا آپ اس رول قدس کے مسہ کو محسوس کر جس نے آپ کی باڈی میں آگ لگائی ہوئی جرمی کہتا ہے جب میں کلام سناتا ہوں تو لوگ مجھے مارتے جب میں کلام نہیں سناتا تو پڑھ پڑھ دیں رہا دائرٹ خدا کا کلام میرے ساتھ آ رہا میں آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور دوسرا پوائنٹ جو ہے یہ سوال بڑا اہم مخالف مسیح کب ظاہر ہوگا مخالف مسیح کب ظاہر ہوگا تو اب اس کے بارے میں میں آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں پانچ پوائنٹ ہیں اگر آپ بائبل کے شیر دیا کے پاس کپی پینسل ہے تو نوٹ بک لکھیں نمبر ون ابھی ہم نے پڑھا مسیح کی جب تک منادی نہیں ہوگی یسو نہیں آئے گا تو پہلا پوائنٹ یہ ہوگیا کہ مسیح کی جب تک منادی پوریت دنیا میں نہ ہو تو نہ تو یسو آ سکتا ہے یسو سے پہلے مخالف مسیح نے آنا ہے تو یسو بات میں اس نے آنا ہے پہلے مخالف مسیح ظہر ہوگا تو مارا سوال یہ ہے کہ مخالف مسیح کب ظہر ہوگا تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے جب کلیسیہ کا شمار کیا ہوگا پورا ہو جائے گا عبیت پڑے رومیوں گیارہ پچیس رومن لیمن ٹونٹی فائی دوسرا پوائنٹ میں نے یہ بتایا جب کلیسیہ کا شمار پورا ہو جائے گا ہالیلوی آئے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو اکل مند سمجھ لو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس کیا سمجھ میں آئی ایک حصہ سخت ہو گیا اور کب تک رہے گا سخت جب تک جنٹائلز یہ جنٹائلز کی بات ہو رہی ہے مارے باپ داتا کوئی سخت تھا کوئی ہندو تھا کوئی کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا تھا تو یہ کلام جنٹائلز کے لیے ہے کہ جب تک جنٹائلز کا شمار پورا نہ ہو جائے دوزار سال پہلے سے کلیسیہ بن رہی ہے لیکن ابھی تک کلیسیہ مکمل نہیں ہوئی اور مخالف مسیح سے پہلے کیا ہوگی کلیسیہ مکمل ہو چکی ہوگی ہم دیکھتے ہیں کہ آج میں کتنا کور کر سکتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے یہ دوسرا پوائنٹ بتایا اور تیسرا پوائنٹ جب میڈل ایس میں امن کانفرنس شروع ہو جائیں کیا بولا جب میڈل ایس میں امن کانفرنس شروع ہو جائیں تو جان لینا کے مخالف مسیح کیا ہے آنے والا یہ میں نے آپ کے سامنے تیسرا پوائنٹ رکھا نمبر چار جب دنیا کے حالات حاکموں کے ہاتھ سے باہر ہو جائیں کیا یہ سیچوشن نہیں دور نہیں جانا جی پاکستان کو دیکھ لیں ماری حکومت بے بس ہے حکومت کے ہاتھ سے حالات باہر نکل چکے ہیں اور جب حالات نکل چکے گے ہاتھ باہر ہو جائے گا بادشاہ تھک جائیں گے ان کے پاس کلیسیہ کو لوگوں کو سنبھال کرنے کے کوئی ان کے پاس رائے یا کوئی ایسا اختیار نہیں ہوگا لوگ بے بس ہو جائیں گے گلی کچھوں میں لڑائیا شروع ہو جائیں گے تا مخالف مسیح کہے گا آؤ میرے پاس میرے پاس تمہارے مسائل کا حل ہے میں پہلے یہ سارا کلام کیا ہوا ہے یہ خیال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے نمبر پانچ جب ایسی سی کے دس ممالک کا کیا ہو اتحاد ای ای سی سے کیا بنتا ہے اکنامک یورپین کنٹری ان دس ممالک تو بہت سارے میں نے پہلے بتا چکا ہوں اور ان میں سے دس کا اتحاد ہوگا ٹوٹل جی ہے میں رہا سنتیس ممالک پر سنتی یا تالیس ممالک پر یہ اکنامک یورپین کنٹری جی ہے مستمیل ہے ان میں سے دس لوگ متحد ہوں گے اور جب ان میں سے تین نکل جائیں جس کا ذکرہ کو مقاشفہ سترہ باب میں ملے گا تو یہ نوٹ کر لیں گھر جا کے ہوں اور کے دیرہ پڑھ لیں تو تین نکل جائیں اور آٹھ آکے ملے تو سمجھ لینا وہ کیا ہے خالفے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بائبل بیس میں آپ لوگوں کو تعلیم دے رہا ہوں بائبل تیچنگ سیسن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اب تیسرا جو خیال ہے جب بڑی مسئیبت کا آغاز ہو گریٹ ریولیشن سے پہلے یعنی خدا یہ سمسی آئے گا کلیسی ابھی زمین پہ ہوگی اگر آپ دو خطے مستیل بنائیں یعنی دو بکس بنائیں پہلے بکس میں میرے ساتھ رہی میں بتا رہا ہوں ایسا تو ہونا چاہیے ہمارے پاس ٹیو ہونا چاہیے اور اس کو پر سمجھا سکتا ہوں اور سیم نے پہ بتایا تھا جو فیس بک یوٹیوب پر تو کافی لوگوں کو سمجھا گئی تو پہلا جو ہے ایک بکس اس میں لکھیں ساڑھے سال پھر تھوڑا سا آگے جا کے ایک دوسرا خطے بنائیں مستیل بنائیں اس میں لکھے ساڑھے تین سال ان دونوں کو آپ کنیکٹو کر دیں کنیکٹ کر دیں ان دونوں کا اپس میں گھرہ تعلق ہے تو جیسے ہی ساڑھے تین سال شروع ہوں گے کلیسیہ بھی زمین پر ہوگی بہت سارے بائبل پریچر پروفیسر یہ کہتے ہیں کہ کلیسیہ پہلے جا چکے گی آسمان پر لیکن ابھی ہم کلام پڑھیں اس میں بھی گیرہ مطلب آجاتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آمد سانی جو ایک وہ بات ہے یہ کٹل ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ کلیسیہ کب اٹھائی جائے ابھی میں نے کیا بتایا ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال میں مخالب مسیح جب آئے گا تو کیا کرے گا یہودیوں کو ہیکل بنا کے دیں اور ساڑھے تین سال کے انڈ میں اس انڈ میں کیا کرے گا ہیکل کو توڑ دے گا آپ نے بیچ میں میں نے کہا تک کنیکٹ کر دیں دو ایک 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 اس طرف ساڑھے تین سال کی طرف دوسرا ایرو جی ساڑھے تین سال تو بیچ میں ایک ایسا نکتہ آتا ہے جو درمیان نہیں ہے اور جب وہ ہیکل میں بیٹھ کر دوسرا تسل نکیوں دو باب پانچ ایت وہ ہیکل میں بیٹھ کر کہے گا کہ میں خدا ہوں میری پوجا کریں اور یہودی پوجا نہیں کریں گے اور وہ مخالف مسیح کیا کرے گا ہیکل کو توڑ دے گا اور پھر یہاں سے گریٹ ترگولیشن اب یہاں کلیسیہ زمین پہ یاد رکھیں پہلا دوسرا تسل نکیوں پانچ باب اور اس کی تیرمی آیت پہلا تسل نکیوں جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے اس وقت ان پر اس طرح ناگہان حلاقت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں کیا جائے روکے رہے گا ابھی اس مخالف مسیح کو کوئی چیز روک رہی ہے آپ بیٹے چوتھیات بھی پڑھ دیں دو باب کی چار ایت جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے تو اب یہ حیکل میں کون بیٹھے گا مخالف مسیح اب مخالف مسیح کو لکھا کہ ایک چیز روک رہی ہے اور وہ کیا چیز ہے جو روک رہی ہے یہ رول قدس ہے کیونکہ رول قدس ابھی سمین پر ہے تو ایک وقت آئے گا کہ رول قدس بھی اٹھا لیا جائے گا جب کلیسیہ اٹھا لی جائے گی پھر رول قدس کا کیا کام ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ نے پہلے اس طرح سے کبھی نہیں سنا ہوگا اگر سنا تو حیلل ہویا تو اب ہم یہ سیکھتے ہیں میں نے بتایا کہ ساڑھے تین سال میں وہ حیکل بنا کے دے گا اور انڈ میں جو ساڑھے تین سال کے جو اوائل سال نہیں انڈ میں وہ حیکل میں بیٹھے گا اور کہے گا کہ مجھے میں خدا ہوں مجھے پرستش ڈمانڈ کرے گا اس کی شروع سے یہ خواہش ہے اور یہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی یسیو صاحب تو یہی کہا تھا نا اس نے مطی چار باب میں کہ مجھے جھوک کر سجدہ کر دیں میں ساری دنیا کی آشت تجھے دے دوں اور آج بھی لوگ کرے ہیں خدا دنیا کے لوگ جو سو کالکشن ہیں اس کے پاس تو بہت دولت ہے تو اب یہ میں نے بتا دیا کہ ابھی کلیسیا زمین پر ہے بلیور ابھی زمین پر ہیں اور میں نے کہا دونوں ڈاڑ کو ملا دیں جیسے ہی ساڑھے تین سال پہلے ختم ہوں گے کلیسیا ٹوٹ چکی ہوگی اور بہت ساری مسیبتیں آئیں گی آخری ساڑھے تین سالوں میں میں نے یہ کہا تھا کہ دوسرا بخص بنائیں اس کے لئے اب کو لکھیں ساڑھے تین سال ان ساڑھے تین سالوں میں دو گواہ کلام مقدس میں جو کلام مکلے کے مخالب مسیح ظاہر ہوگا اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو مکاشوہ تیرہ با پندرہ سے ٹھارہ تک پڑھ دیں پندرہ آئت ہاں پندرہ سے ٹھارہ تک اور اسے اس حیوان کے بدھ میں روپ ہونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بدھ بولے بھی اور جتنے لوگ اس حیوان کے بدھ کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کروائے اور اس نے سب چھوٹے بڑوں دولت مندوں اور غریبوں آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دیں تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خریدو فرو نہ کر سکتے نہ کر سکتے حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد چھے سو چھے سٹھ ہے بڑی مسیبت کا آغاز ہو چکا ہے اور ہے بڑی مسیبت کا آغاز آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیں عبیت پڑھے یا آج پڑھے کوئی بھی آپ دونوں میں سے پڑھ دیں ماتھی چوبیس باب بائیس ہے گاسپل آو میتھیو چیپٹر ٹویٹی فور ورس نمبر ٹویٹی ٹو میتھیو ٹویٹی فور ٹویٹی ٹویٹی یہ گریٹ ریبولیشن چوبیس میں باب کی بائیس سیاد میں اس کا ذکر ہے اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے ساری ایکی سیاد ایکی سیاد پڑھنی چشمہ میرے ٹوٹ گیا میں دوسرا لے گیا ہوں کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مسیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی ہاں ٹھیک ہے تینکیو اگلا پوائنٹ ہم پڑھیں گے تو اب یہ جو ہے کلیسیہ بھی تک زمین پر ہے گریٹ ریبولیشن شروع ہو چکا ہے کلیسیہ اس میں سے گزرے گی اور دوسرا والا جو پڑھا ہے ماری صاحب نے مکاشوہ تیرہ باب اور اس کی پندرہ سے ٹھارہ ہے تک کلیسیہ بھی زمین پر ہے دکمے سے گزر رہی ہے اور لکھا گیا میر تین وہاں پر جو جز بنائے گئے ہیں میر قریب ازاد گلام چھوٹے بڑے یہ تین گروپ ہیں تو ان کے ماتھوں پر کیا کر دے مور کر دے لیکن کچھ لوگ تو جانے بچانے کے لیے مور لگوالیں گے اور کچھ لوگ کہیں گے ہم نہیں لگوالیں جو کچھ کرنا ہمارے لیے کر تو کیا ہم اس مشکل کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے تو کلام کہتا ہے جو آخر تک برداشت کرے جو آخر تک برداشت کرتا وہ نجات پائے تو اس ساڑھے تین سال کا جو پہلا عرصہ ہے ساڑھے تین سال کے عوائل میں جو ہے کلیسیہ ابھی تک زمین پر ہے دکمے سے گزر رہی ہے اور اب عبید اسے اگلی یاد پڑھ دیں بائیسویں یاد اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا مگر برداشت کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے تینکیو میں نے بڑی سرچ کی کہ اس کا حل ڈونڈون تو پاک روح ہمارا استاد ہے تو خدا نے میرے ذہن کو کھولا کہ جو آخری ساڑھے تین سال ہیں اور اس کے عوامین پہ ہوگی اور وہ دکمے سے گزرے گی اور وہ ہوان جو ابھی ہم نے پڑھا مکاشوہ میں وہ لوگوں کے ماتھوں پر ہاتھوں پر مہر لگائے گا جو مہر لیں گے ان کی تو اس وقت کے حالات میں وہ خوش رہیں گے لیکن آسمان پہ نہیں جا سکیں آسمان پہ وہی پانچ جو شعر کماریاں وہی جا سکتی ہیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس عرصہ کے دوران اس مسئیبت کے درمیان جو ہے ساڑھے تین سالوں میں کیا ہے اس کا تلق ساڑھے تین سالوں کے ساتھ ہیں اس میں سے وقت کم کیا جائے گا آخری ساڑھے تین سالوں میں کلیسیہ بھی زمین پہ ہوگی کچھ حصہ جو ہے گریٹ ٹریبولیشن میں سے گزرے گی مسائل میں سے گزرے گی گزرنے کے بعد پھر کلیسیہ جو ہے اس بڑی مسئیبت کے کچھ عرصے میں رہ کر کیونکہ کلام کہتا ہے کہ برکزیدوں کے لیے یہ ٹائم کیا کیا جائے گا کم کیا جائے گا اور یہ پچھلے پرانے آتنامے میں سے اس کا ذکر کیا گیا لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا میرا ٹائم زیادہ بھاگ رہا ہے اور اس عرصے کے دوران جو ہے کلیسیہ جو ہے اسمان پر ٹھائی جائے گی یعنی مسئیبت کے اوائل کے بعد اور باقی لوگ جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا نو کے زبانے میں دروازہ بند ہو گیا جو تیار تھے وہ شامل ہو گئے تو اور بہت ساری سیملارٹیز ہیں لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا تو جب آخری وقت کا دور ہوگا اوائل ساڑھے تین سال کا کلیسیہ کے لئے بھی بڑا مسئیبت کا دور ہوگا کلیسیہ مسئیبت کے دور میں سے گزرے گی مخالوہ مسیح ان کو ستائے گا اور اس کے بعد اس عرصے کے اندر پہلے جو حصہ میں نے بتایا کہ مخالوہ مسئی زہر ہوگا اور کلیسیہ کو ستائے گا آپ نے جو ہے وہ تو ہے ہی اس کے آپ اور اس کے بعد یہ آنکھ جھپتے ہوئے یہ کام ہوگا کلیسیہ ٹھا لی جائے گی جی ہاں پڑھیں دو والا جات پڑھ دیں پہلا تھسل نکیوں چار باب اور یہ تیرہ سے سولہ اے تک ہے جلدی سے پڑھ دیں کیونکہ ٹائم آرہ بھاگ رہا ہے آئے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نواقف رہو تاکہ اوروں کی مانے جو نا امید ہیں غم نہ کرو کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ مسیح مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسو کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا چنانچہ ہم تم سے خدا کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداون کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے یہ واقعہ یہ ہے پہلے ساڑھے تین سال کے جو اوائل ہے اس کا میں بتا رہا ہوں اس میں یہ سارے واقعات ہوں گے کیونکہ خداون خود اسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا اور پہلے جو پہلے وہ جو مسیح میں موئے ہیں جی اٹھیں گے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداون کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے آمین بس تم آن ٹھیک ہے اگر تسلیل دیا کرو اور پہلا کرنٹھیوں پندرہ باب جی ہے اس کی کامن اور بابن ہے فرش کرنٹھیان چیپٹر ففٹین ورس ففٹی ون ففٹی ٹو توڑا ٹائم اوور ہو رہا ہے میرا خیال لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ حاصل کر کے جائیں دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں بڑے اضغور سے سنیئے بڑی زبردست بات ہے دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے دونوں والوں کو کمپیر کریں اور یہ ایک دم اور یہ ایک دم ہے ایک پل میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامعہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیاتِ عبدی کا جامعہ پہنے تینکیو تینکیو تو ان دونوں حوالوں کو ملا کے دیکھیں جو میں نے پہلے بتایا ہے یہ جو ساڑھے تین سال کا وائل میں جب کلیسی اٹھائی جانے والی ہوگی اور جو تیار ہیں اور جو مسیح یسو میں سوئے ہیں وہ کیا ہوں جائیں گے ہرواہ میں اڑ کر خدا ان کا کیا کریں گے استقبال کریں گے پھر اسمان پر یہ ڈھالیے جائیں گے اور کتنی دیر تک رہیں گے نو باڈی نوز لیکن پھر کب آئیں گے جب ہزار سالہ بادشاہ شروع ہو پھر ہزار سالہ بادشاہ یہ ہے زمین پر ہوگی اور اس کا حوالہ بھی میں آنے کا جو زمین پر میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے مکاشفہ کی کتاب میں اس کے اکیسویں باب میں آپ آجیں ریولیشن چیپٹر ٹوونٹی ون ورس نمبر ون اور ٹو پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئے زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا گناہ آسمان پر ہوا تو ادزورہ گناہ زمین پر ہوا تو اس لئے خدا کو نئے زمین نئے آسمان بنانا پہا نئے لوگوں کے لئے ہالیلویہ کینڈیو کلیفر جیزس ہالیلویہ ہر چیز نئی بن گئی ہے ہر چیز جو تخت پر بیٹھا ہے سب چیزوں کو نیا بنا دے گا اور پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلیم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اتر دے دیکھا اور وہ اس دلن کی راستہ جس نے اپنے شہر کے لئے سنگار کیا اور اپنی دلن کو وہ لینے کے لئے آئے گا اور یہ ہزار سالہ بات چھو گیا اور میں جلدی سے ایک دو منٹہ اور لیتا ہوں اور چوتھا پوائنٹ بھی وائنڈ اپ ہم کرتے ہیں اور آخری وقت جی ہے مسیح کی عام دیسانی اور اب یہ ورس کو جو ہے جو آپ لوگ کے سامنے میں نے شیئر کی ہے یہ ورس جو ہے 29 آپ پڑھ دیں کوئی بھی آپ لوگ سے جلدی سے پڑھ دیں متی 24 ورس نمبر 29 اور نتیس آیت اور تیس آیت اور فوراں اس دن کی مسیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے تو اب میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اور یہاں پر دو باتیں بتائی گئے یعنی زہرہ آمند بھی اور زہرہ آمند کے بعد بیچ میں ایک نکتہ بتایا گیا کہ خدا اند اپنے فرشتوں کو بھیجے گا ایک کونے سے دوسرے کونے تاک اور کہہ لکھا ان فوراں ان مسیبتوں کے بعد یعنی گریٹ ٹریبولیشن کے بعد یعنی گریٹ ٹریبولیشنوں کا کلیسی آسمے سے گزرے گی ہم کس غلط فہمی میں نہ رہیں اگر کوئی ہم غلط سکھاتا بھی ہے تو یہ بائبل سٹڈی آپ لوگ کے پاس ہے اور ہم یوٹیوبے بھی اس کو بات میں ڈال دیں گے اور فیس بک بھی ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں اور کیا ہوگا ان مسیبتوں کے بعد سورج کیا ہو جائے گا نمبر ون چار آسمان کے آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دخائی دے گا اور اس وقت زمین کی قومیں چھاتی پیٹیں گے کیوں چھاتی پیٹیں گے یہ تو وہی ہے جس کا ہم نے نکار کیا تھا ہمیں تو بار بار خدا کے خاتمہ نے توبہ کیلئے کہا اور ہم نے ہٹ درمی کی کئی بار میں نے یہ کلام سنا اور میں میری توبہ تک نوبت نہ آئی وہ دینداری کی وضع تو رکھتے ہیں لیکن کلام کو قبول نہیں کرتے تو اب یہ بات میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی تو خدا مند خدا یا برگزیدوں کو جو جمع کرنا ہے یہ جو آخری ساڑھے تین سال کے جو وائل کا حصہ ہے اس کا پارٹ ہے اس میں جو ہے کلیسیا ٹھالی جائے گی اور ساڑھے تین سے پہلے کچھ حصہ سال جو ہے ہمیں وقتوں کا پتہ نہیں میادوں کا پتہ نہیں ہے کہ کب ہوگا لیکن میں نے آپ نے پوری جو میری سٹیڈی تھی جتنا میرا نالش تھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو ہم کلام کو ان وقتوں کو نہیں جانتے امال پہلا باپ اس کی ساتھوی عید کیا تو آج ہی اسرائیل کو بادشاہ ہی تاہی کرے گا تو خدا مند خدا یا سمسی نے کیا کہا ان وقتوں اور میادوں کو جاننا کوئی نہیں جانتا صرف خدا جانتا ہے پھر متی چوبیس باپ چھتیس عید میں یہ پڑھ دیں یہ کیا برس پڑھ دیں چھتیس عید پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا یا دیکھو وہ کوٹریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جیسے بجلی پورپ سے کونت کر پنچن تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابنے آدم کا آنا ہوگا یہ میں نے تھرٹی سکس بولا بیٹی متی چوبیس باپ چھتیس عید لیکن اس دن اس گھری کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ ہاں ٹھیک ہے تو میں نے یہ اس لیے بتایا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں صحیح وقت کا نہ ہمیں اس میں پڑھنا چاہیے ہمیں ایک اور حوالہ آپ لکھے لیں دوسرا تم ہوتی ہے دو باپ چاہ رہا ہے وقت اور بے وقت کیا رہو تیار وقت کا سمجھ جاری بے وقت کیا ہے ہمیں پتا نہیں ہے جو حوالے میں نے آپ کو بتائے ہمیں علم نہیں ہے تو آج ہم نے کیا سیکھا مل کے کہ مسیح یسو کی عامد سانی اور کیا ہے اس کے آنے سے پہلے مائنر سائن کیا ہیں اور میجر سائن کیا ہیں اور کیا ہم اس میں جانے کے لئے تیار ہیں اور یہ چار پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کی ہے آپ کے اگر پاس ٹیچ موبائل ہے تو آپ کے پاس آ گیا یہ میسج گھر جا کے دبارہ اس کو سیکھنا آئی ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں حالیلویہ پریس کار جہو بھرے کی